اس سمیں آج تک بلکل گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے جمو کشمیر کے کٹھوازلے کے بلاور تحصیل کے بڑھنوٹا گاؤں میں یہی وہ اسطحان ہے جہاں پر کل آتنگ وادیوں نے کائرانہ حملہ کیا سینہ کے واہنوں پر میرے پیچھے آپ جو یہ سینہ کا واہن دیکھ رہے ہیں اسی پر آتنگ کیوں نے کل کائرانہ حملہ کیا جو پتایا جا رہا ہے جو جانکاری ملی ہے سوتروں سے کہ سب سے پہلے اس واہن پر گرنیٹ سے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد آتنگ وادیوں نے اس پر فائرنگ کی اس سینہ کے ٹرک میں دس سینک سوار تھے اور اس آتنگ کی حملے میں پانچ سینک ویرگتی کو پرابت ہوئے اور پانچ انہیں زکمی ہے جن کا اپچار پتھانکوٹ کے سینہ اسپتال میں چل رہا ہے لیکن یہاں کی تصویر بھائیوہ کرنے والی ہے اور آپ کلپنا کیجئے کہ کل یہاں پر کیا ستھیتی رہی ہوگی یہ گولیاں ہیں کیونکہ فائرنگ بھی یہاں پر ہوئی تھی اور بعد میں دس سے پندرہ منٹ تک ایک انکاؤنٹر بھی چلا تھا لیکن آتنگ کی یہاں سے بھاگنے میں سفل رہے تب سے لگاتار یہاں پر گہن تلاشی عبیان چل رہا ہے چاہے بھارتیہ سینہ کے سینک ہو یا جمع کشمیر پولیس کا وشیش دستہ ہو سپیشل آپریشنز گروپ ہو کندے سے کندے ملا کر یہاں پر کاری کر رہے ہیں اور پراتمکتہ یہی ہے کہ ان آتنگ وادیوں کو جل سے جل دھیر کر دیا جائے جن آتنگ کیوں نے یہ کائرانہ حملہ کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکھرا ہوا کانچ ہے رکت یہاں پر بکھرا ہوا ہے تصویریں وچھلت کرنے والی یہ تصویریں ہیں اور یہ جو ٹائرز ہیں اس ٹرک کے سینہ کے ٹرک کے پوری طرح سے پنکچر ہو چکے ہیں کیونکہ آتنگ وادیوں نے بھاری گولی بھاری یہاں پر کی فائرنگ کی سینہ کے اس ٹرک پر اور بتایا جا رہا ہے کہ دو سمو تھے آتنگ کیوں کے ایک اس پہاڑی کی چوٹی پر چھپا ہوا تھا دوسرا دوسری پہاڑی کی چوٹی پر دو وہانوں پر حملہ ہوا ہے سینہ کے اور یہاں کی تصویریں دیکھیں میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا کہ وہ زوم ان کرے یہ دیکھیں گولیوں کے نشان دیکھیں اس ٹرک پر ایک اور گولی کا نشان دیکھیں تو آپ ذرا کلپنا کیجئے کس تھیتی کس کتنی بھائیوہ رہی ہوگی اس سمائے جب یہ آتنگ وادیوں نے حملہ کیا وہ تصویریں وچلت کرنے والی ہے رکت یہاں پر بکھرا ہوا ہے اس سڑک پر اور ایک اور اس میں اہم بندو ہے جو بتانا آوشک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہ بالکل کچھی سڑک ہے اور یہاں پر وہانوں کو دھی میں چلنا پڑتا ہے تیز گتی سے وہاں نہیں چل سکتے پہاڑی شیطر ہے کچھی سڑک ہے اور آتنگ وادیوں نے پہلے سے ریکی کر کے رکھی تھی اور اسی لئے انہوں نے جان بچ کر اس تھان کو چنا تھا تاکہ وہ یہاں پر یہ آتنگ کی حملہ کر سکے اور یہ سمسان علاقہ ہے کافی دور دراز کا شیطر ہے تو اس تھان کو جان بچ کر چنا گیا اور اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ آتنگ وادی بھاگنے میں بھی سفل ہو چکے ہیں لیکن سرکشابل تتپرتہ کے ساتھ کاری کر رہے ہیں اور پراتمکتہ یہی ہے کہ آتنگ کیوں کو جل سے جل ڈھونڈ لیا جائے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پانی کا جھرنا بھی ہے کھائی بھی ہے تو کافی درگم ستھان ہے اونچے پہاڑ ہے گھنے جنگل ہے تو اس شیطر میں آتنگ واد ویرودک ابیان چلانا کافی جٹل کارے ہیں اور وہاں پر دیکھیں دوسرا ایک ٹرک ہے سینہ کا اس پر بھی آتنگ کیوں نے حملہ کیا تھا وہاں پر ایک اور آتنگ وادیوں کا سمو تھا جنہوں نے اس ٹرک پر حملہ کیا تو دو ٹرکوں پر یہ حملہ ہوا ہے سینہ کے پانچ ہمارے سینک جو ہیں وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے پانچ انے زکمی ہیں ان کا اپچار چل رہا ہے پتھان کورٹ کے سینے اسپتال میں فیلال اگر ہم اس شیطر کی بات کرے تو گہن تلاشی ابیان چل رہا ہے چاہے جمو کشمیر پولیس کے جوان ہو یا بھرتے سینہ کے شور ویر ہو لگاتار یہاں پر جو ہے گہن تلاشی ابیان چلا رہے ہیں اور پراتھمکتہ یہی ہے کہ جل سے جل آتنگ وادیوں کا پتہ لگایا جا سکے ہو اور ان کو ڈھیر کر دیا جائے لیکن تصویریں وچلت کرنے والی ہے یہاں پر بکھرا ہوا کانچ ہے رکت بکھرا ہوا ہے تو ستھیتی کافی بھائیوہ رہی ہوگی اس سمجھ جب یہ آتنگ کی حملہ ہوا ہے لیکن سرک شبل تطپرتہ کے ساتھ کاری کر رہے ہیں اور پراتھمکتہ یہی ہے کہ آتنگ وادیوں کو جل سے جل دھیر کر دیا جائے سنیل بھٹ بلاور کٹھوا جمو کشمیر آج تک موسیقی